اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی آج آپ کی ملاقات کروانے جارے ہیں ملتان کے محمد ندیم سے ملتان کے محمد ندیم جنہوں نے ایم ایسی کمیسٹری کی ہوئی ہے اور ملتان کے ایک معروف چوک میں جو کہ ملتان کو جہانی اور ویہاڈی سے جوڑتا ہے ملتان کی سوگات مینگو کا سٹال لگایا ہوا ہے اگر میں ان کی ذرا آپ کو بتاتا جاؤں ان کی اچیومنٹس تو یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایم ایسی کمیسٹری کے ٹاپ پر رہ چکے ہوئے ہیں اور جی پی اے ہے کہ اگر ان کی بات کرتا جاؤں تو فور میں سے 3.6 سکور اکوائر کر چکے ہیں مگر ان تمام اچیومنٹس کے باوجود ایسی کیا نوبت آن پڑی کہ محمد ندیم کو یہ آموں کا سٹال لگانا پڑا یہ تمام در تفصیلات خود محمد ندیم سے جانتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں کیا جی اسلام علیکم ندیم وآلیکم السلام ندیم مجھے بتائیے گا ایم ایسی کمیسٹری کے ٹاپ پر اور اس کے بعد یہ آموں کا سٹال گو کے محنت میں کوئی برائی نہیں ہے آپ محنت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ذرا اس کے بارے بتائیے گا جی میرا نام محمد ندیم ہے ایم ایسی کمیسٹری کی ہوئی ہے اور آموں کا اس وقت انسٹال چلا رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ پر رہے کیا نوبت آن پڑی کہ یہ کام کرنا پڑا ہے تو ابھی تک کوئی جوب نہیں ہوئی تھی اس لیے تو ابھی تک کوئی جوب نہیں ہوئی تھی اس لیے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تاکہ بے روزگار پھیننے سے بہتر ہے اپنا کچھ کام کیا جائے مجھے بتائیے گا اپنے بھی خواب ہوں گے گھر والوں کے بھی کوئی خواب ہوں گے کہ یار بچہ پڑ گیا ہے پھر ایم ایسی کمیسٹری کر گیا ہے امومی طور پر یہی سوچ رکھی جاتی ہے کہ بھئی اب یہ تو لیکچرر بنے گا ٹیچر ہی بنے گا ٹیچنگ نہیں آپ کا کیا شوق تھا شوق تو ٹیچنگ کیا ہے اور اس کے لئے محنت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن کامیاب بھی ہوں گے محمد دی مجھے یہ بتاؤ امومی طور پر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ڈگری کر لی ہے اچھے مارک سکور کی ہیں اب تو کوئی اچھی چیزیں ملیں گی افسر شاہی ہوگی واوا ہوگی پھر یہ لگایا اور پھر عام ہی کیوں لگایا اس کے بارے میں بتاؤ کیونکہ عام جو اینم ملتان کا وہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے جو عام ہے نا ملتان کا وہ دنیا بھر میں ہی پسند کیا جاتا ہے تو اس لئے عام کا کاروبار زیادہ سٹارٹ کیا کیونکہ عام یہاں سے باہر زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو کبھی ڈی گریٹ تو نہیں فیل کیا کہ یار ایک وہ ٹائم بھی تھا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ٹاپر رہا ہوں آج ایک ملتان کی مین شہرہ پہ جو بہاڑی سے اس کو جوڑ رہی ہے وہاں یہ عاموں کا سٹال ہے تو کبھی کوئی کلاس فیلو گزرا ہو ملا ہو اس نے کہا ندیم تو کسے ہے کی کرنڈے ہیں آپ نے آپ کو کبھی ڈی گریٹ فیل نہیں ہونے دیا اور جو بھی کلاس فیلوز گزرتا ہے اکثر وہ اس لفظائی کرتے ہیں آپ محنت کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آپ اپنی محنت جاری رکھیں والد اور والدہ کا کیا رو جھان تھا کبھی آئیں گزرے ہیں کبھی آ کے آپ سے بھی خریداری کی ہے نہیں والد اور والدہ اکثر یہاں پر آتے ہیں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ محنت کرو آج ضرور آپ کامیاب ہوں گے ایک دن جب یہ اس کے کرنے سے پہلے اسٹاللگاں سے پہلے دل برداشتہ تو ہوئے ہوگی جب نوکری نہیں مل رہی تھی تو کیا ذہن میں خیالات کیا سوچی آ رہی جب ڈی گری کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد دل برداشتہ تو ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا لیکن پھر بھی حسلہ نہیں آرنا چاہیے آپ اپنی محنت جارے رکھیں کیونکہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ اس کے ضرور پھال دیتا ہے دل برداشتہ تو ہوا تھا لیکن والدہ نے سپورٹ کیا انہوں نے حسلہ فضائی کی بیٹا میوس نہیں ہونا آپ محنت کریں انشاءاللہ آپ یہاں تک پہنچائیں گے آگے پہنچائیں یہاں تک آپ پہنچائیں مجھے ندیم یہ بتاؤ کتنے بہن بھائی ہو پانچ بہن بھائی ہیں جن میں سے دو ہمشیرے ہیں اور تین بھائی ہیں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہی ہو جی جی پھر خاندان والے کیونکہ ہمارے جنوبی پنجاب کے پورے پاکستان میں ہی ہیں رشتے دار ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچتے ہیں والدہ ان کو کہا تو گیا ہوگا کہ اور پڑھاؤ اگر آخر میں عام ہی لگوانے دے تو پڑھایا کیوں اس طرح کی کوئی سوالات دیکھیں گے اگر ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ندیب ان چیزوں کے توجہ ہی نہیں کرتا نہیں نہیں ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں کرنی اچھا اچھا مجھے یہ بتاو فیوچر پلان کیا ہے اب آگے کیا کرنا ہے آگے فیوچر پلان تو یہ ہے کہ ساتھ اپنا آموں کا انسٹال چلانے ہے اور ایک دن انشاءاللہ اس میں ترقی کر کے ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بنیں گے اچھا عام ہو گئی جی جی اور ساتھ جو ایم ہے وہ ایم فیل اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کا ہے پڑھائی نہیں چھوڑنی ابھی بھی آگے لگے رہے ہیں نہیں پڑھائی نہیں چھوڑنی یہ ساتھ کرنی ہے اچھا مجھے یہ بتاو یار لاس بٹ نور دا لیس دیکھنے والوں کے لیے اور حکام بالا کیلئے کیا میسج دینا چاہو دیکھنے والوں کے لیے یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دل برداشتہ ہو کر اسے بیٹھ نہ جائے بے روزگار نہ بلکہ آپ نہ کوئی نہ کوئی محنت کریں اور ضرور انشاءاللہ آپ سب کامیاب ہوں گے اور حکام بالا کے لیے یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کینڈیٹ ہیں کہ چاہے وہ کسی ادارے سے الہاق بھی ہیں تو ان کو آپ جو اپشنلٹیز ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کی وہ دیں کیونکہ جیسے لیپ ٹوپ سکیم یا کوئی بھی سکیم آئی ہے جو مجودہ یونیورسٹی کا اپنے کینڈیٹ تھا اسے تو انہوں نے دیں ہے سہولتیں لیکن جو کسی سے الہاق ہے اور گورنمنٹ ادارے میں بھی ہے لیکن انہیں نہیں دے گئی کوئی سہولتیں آپ کہتے ہو کہ سہولیات کا فقدان ہے اور ایکوالیٹی لیول نہیں ہے جی جی بلکل آپ نے محمد ندیم کی جو ملتان میں ایم ایسی کمیسٹری ہیں اور اس وقت مینگو کا سٹال لگائے ہوئے ہیں اور فیوچر ایمز بڑے ہائے ہیں جی وہ کہتے ہیں میں اب اس بزنس کو بھی لے کے چلوں گا اپنا ایم فل بھی کنٹینیو رکھوں گا اور عاموں کا ایک بڑا ایک سپورٹر بننے کا بھی خواب دیکھتے ہیں چلیں جی اللہ پاک ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے اسی کے ساتھ جی اس طرح کی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی